کراچی میں امارت زمین بوس ہونے کا واقعہ شہنیوں نے امدادی سرگرمیوں پر عدم اتمران کا اظہار کر دیا ان کا کہنا ہے امارت میں تعمیرات جاری تھی امارت میں بہت سے لوگ تھے نکالنے کے لیے اقدامات کیے چاہیں یہاں پر نکالنے کا انتظامات ہے کوئی بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا ہے کہنے کی بات یہ انسان جو ہے اندر لبے میں کوشش کر رہے ہیں عوام اپنی مدد کوشش کر دیے ٹھیک ہے نا کوئی ایسا جنرلیٹر کوئی ایسا گلینڈر یہاں پر آ جائے کوئی ریسکیو یہاں پہنچ جائے تاکہ ان کو کم سے کم بھاپ تو نکالنے زندہ تو بچالیا جائے ان کو کسی طریقے سے یہ بھی اوپر سے گئے سکتا ہے یہ اوپر سے ہٹے ملوہ تو نیچے جانے کے زینے کے راستہ ہے مشینری ابھی کوئی نہیں پہنچی ہے مشینری پہنچ جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ نیچے جو اصل بیسمنڈ میں نیچے جو کلینک بناوا ہے وہاں پر پیشنٹ بھی ہیں ڈکٹر بھی ہیں اور ابھی وہ پریشانی کے عالم میں ہے کسی کا فون لگا ہے اور کسی کا نہیں لگ پایا ہم لوگ یہاں پر آئے تھے ہم لوگ یہاں بیٹھتے تھے پولیو کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں اوٹیج بنانی تھی یہاں پر کام ہو رہا تھا مزدور جو ہیں یہاں کام کر رہے تھے نیچے کے حصے میں اور بیس اس کے ہم لوگ نکلے اور اس کے بس تھوڑی دیر بعد یہ بیلڈنگ گر گئے ہیں اچھے خاصی تعداد تھی لوگوں کے اور اوپر تو فیملیاں پوری پوری فیملیاں تھی ریزویا سیسائیٹی والا جو انسیڈنس ہے اس میں دو جو ہیں وہ براؤڈ ڈیڈ ہیں یعنی اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے دیسرا سن رہے کے تین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تقریبا بیس بائیس کے قریب چھوٹے بڑے زخمی ہیں چھے سات لوگ زیادہ سی اسکتال میں دیکھیں سب لوگ موجود ہیں امرجنسی رکلیر کر دی ہیں ایمیڈیٹ میر صاحب نے اور مینیسٹر صاحب نے فوری نہیں کہا تھا کہ امرجنسی یہاں پہ اناؤنس کر دیا اور ابھی تھوڑی میں ہمارے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ پہنچنے والے تمام ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹرز گھڑا لیے گئے ہیں میڈیسنز کا انتظام کر دیا گیا ہے اور کیونکہ یہ سارے اننون لوگ ہیں ہمیں نہیں بتا کون ہے تو اس لئے ان کو تمام سہولیتی